ایک تو ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے اسرائیل کو ہم نے ریکنائز کرنا یا نہیں کرنا آج فوران آفس میں بھی اس پر بات ہوئی پرائم منسٹر کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قادی آزم محمد علی جنہ آج بانی ہے پاکستان یہ تیہ کر چکے ہیں فلسطین اس کا معاملہ اسرائیل کا اور جب تک وہ مطالبات جو بیسک مطالبات ہیں وہ قبول نہیں ہوتے یعنی ٹو نیشن تھیوری دو ریاستوں کا جو نظریہ ہے اس کے تحت اسرائیلیوں کی اور فلسطینیوں کی علیہ دلازہ ریاست نہیں بن جاتی اور بیت المقدس جو ہے وہ اس کا فلسطین کا اس کو آپ نہیں بناتے دارو خلافہ اور سکسٹی سیون سے پہلے جہاں پر فوجوں جو جغرافیا جس طرح سے تھا اور فوج اسرائیل کی جہاں بجیس علاقے میں تھی اس میں واپس نہیں جاتی تب تک اسرائیل کی ریکنیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی لیکن اس پر انور آباس سے آج بات کریں گے کہ فورن آفس میں کیا ہوا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ریسنٹ ابھی مختلف انٹرویوز میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ کوئی لیک ہے اور فلر ہے اور پاکستان میں یہ کوئی سوچ آ رہی ہے کہ اسرائیل کو ریکنائز کر لینا چاہیے تو یہ ایک بڑا اہم اور سنسٹیو ایشو ہے پاکستان کے نزدیک بڑا پاکستانیوں کے دل کے نزدیک ہے یہ بات تو اس پر آج بات کریں گے بلاول بھٹر صاحب کو کرونا ہو گیا اور اب وہ جو جلسہ ہے اس کو ویڈیو لنک سے وہ خطاب کریں گے مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ تو ضرور جائیں گی تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کرونا حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ جلسوں میں نہ جائیں اب بلاول صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن اس کرونا کی وجہ سے وہ اپنی ہمشیرہ کی منگنی کی تقریبات میں بھی شاید شرکت نہ کر سکیں تو اس پر کہ اب جلسہ کیسا ہوگا کیا ہوگا وہاں پر اس پر بات کریں گے مریم نواز نے آج صحافیوں سے بات کی ہے جس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہے جس میں انہوں نے ڈیفرنڈ کیا ہے نواز شریف صاحب کا لندن میں جانا اور کہا ہے عمران خان صاحب کے پاس پر میڈیکل کی ریپورٹس بھی آگئی تھی جس میں انہیں پتا چل گیا تھا کہ بیمار ہے اس لیے ڈر کے باہر جانے دیا ایک جو انہوں نے بات کہی ہے کہ نواز اور شہباز کو کوئی جدا نہیں کر سکتا میری بہت سارے مسلم لگیوں سے جو نواز شریف صاحب کے بیانیے سے تنگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے مسلم لگنون کے لیے اگر شہباز شریف بھی وہی کام کرتے ہیں اور اسی پالیسی پر چلتے ہیں جو نواز شریف صاحب ہیں تو پھر جو ایک چھوٹی سی ایک امید تھی کچھ مسلم لگیوں کے دل میں کہ شاید شہباز شریف صاحب معاملات کو سنبھال لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گفتگون کی میننگ فل ہو جائے گی اور پھر جو مسلم لگ نون پر جو سختیاں ہیں وہ تھوڑی ٹل جائیں گی ان کی جو امیدیں ہیں وہ تھوڑا متاثر ہوئی ہیں اور یہ کوئی نون لگ کے ان لوگوں کے لیے جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے مرتضی اسی پر شروع کرتے ہیں بڑی اہم یہ خبر ہے کہ اگر نواز اور شہباز دونوں ایک ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ساری مسلم لگ نون بند گلی میں چلی گئی جی بالکل آپ کی بات درست ہے اور اگر ہم بلکل ہم بھی بانتے ہیں کہ نواز اور شہباز وہ ایک ہیں کٹے ہیں لیکن پولٹکس دونوں کی الگ الگ ہے آپ ان کا فرام ڈیفرس جب سے وہ پولٹکس میں ہیں آپ اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں پہلے تو دونوں ہی ایک ہی طرح کی پولٹکس کر رہے تھے پھر بعد میں میاں صاحب کے جو جھگڑے باز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو رخ تھا وہ طپوں کا رخ داروں کی جانب کر دی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ میاں صاحب کے سیویر کے طور کے شہباز شریف ہی سامنے آئے ہیں اور وہی دوبارہ سے پاکستان مسلمی نواز کو جو پریکٹیکل پولٹکس ہے اس میں واپس لائے ہیں نہیں لیکن ابھی اگر نواز اور شہباز میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف کا بیانی ہے وہ شہباز صاحب کے بھی دل کے بڑا نزدیک ہے وہ بظاہر جو مرضی کہتے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو مریم صاحبہ نے جو بات کہی ہے اس سے تو پھر بالکل بھی اگر کوئی وہ کہیں کوشش کر بھی رہے تھے تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوششوں کو سبڑاج کیا انہوں نے یہ ایک اوور لیپنگ کہہ سکتے ہیں مریم کی بہت سی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کرتی ہیں لیکن بعد ازنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ درمیان میں سے وہ باتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتوں کو زیادہ سنجید کی سے نہ لیں سنجیدہ ایک حد تک ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کی ابھی نائب صدر کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے لیکن ان کی باتیں آپ جتنے ہمارے دوست حباب موجود ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے وہ حدوں پہ ہیں پاکستان مسلم نواز میں ان سے جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھنا ہے ہمیں پاکستان کی پولٹیکس کو دیکھنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام کی بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے ان چیزوں کو اگر لے کے اجنڈا اگر یہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جس طرح کی پولٹیکس کریں گے وہ پاکستان مسلم نواز بھی اسی طرح کی پولٹیکس میں پورا پورا حصہ لے گی لیکن جو پولٹیکس اس وقت میاں نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو دیفنیلی اگر وہ واقعتاً اگر یہ بات سچی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میاں شہباز شریف کا بیانیہ بھی وہی ہے جو کہ پاکستان مسلم نواز کے قائد میاں نواز صاحب کا ہے تو پھر تو بند گلی کے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ پارٹی ختم ہوگی اور پھر نئی پارٹی بنے گی شاید وہ پاکستان مسلم نواز نہ ہو پاکستان مسلم لیگ کے نام سے کچھ چیزیں ڈویلپ ہو رہی ہیں وہ اس طرف آگے بڑھ جائیں لوگ ان کو چھوڑ جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوگی اس کو زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی پولٹیکس ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور اسی کو بہتری لے کے آنی ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار الیکشنز ہوں گے اور بہتری آج سا آج سا آتی جائے گی اور جو آور لیپنگ کے ہی نظر آتی ہے کس جگہ پہ یہ بات جو کر رہے ہیں آپ خود تو ووٹ کو عزت کے بیانی کے اوپر قائم نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں جب ان کا دور حکومت تھا میں خود ان کی بیٹ پانچ سال کور کرتا رہا ہوں یقین مانئے کہ پورے پانچ سال میں ایک دفعہ بھی میاں نواز شریف نے اپنے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ملاقات نہیں کی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ پریکٹیکل جنلسٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ابھی عمران خان صاحب کے دو ڈھائی سال ہوئے ہیں بیٹ رپورٹرز کے ساتھ ان کے انٹریکشنز کو کم از کم چار سے پانچ انٹریکشنز ان کے ہو چکے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹ رپورٹرز کو اب بلاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایون کہ چھے مینے رہے ہیں شاید کہ کانباسی صاحب دو دفعہ انٹریکشن کیا رسمی طور پر بھی یہ رپورٹرز سے انٹریکشن جو ہے یہ کوئی بہت کوئی ایسی چیز نہیں ہے مرضی جب ہو سیاستدان کی تو وہ بات کر لیتا ہے جب اس کی مرضی نہ ہو تو وہ نہ کرے ابھی پریزیڈنٹ ٹرپ نے تین ہفتے کسی سے بات نہیں کی حالانکہ وہاں پر جو میڈیا ہے وہ ایک اس کا اپنا رول ہے سمی صاحب ایک جملہ اس میں ایڈ کروں گا وہ بالکل میں اس تناظر میں قطع بات نہیں کر رہا ہوں کہ جنرلسٹوں کو نہیں بلایا یا بات نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلتی صاحب زندہ تھے اللہ جنرل سیب کرے ان کے فوٹوگرافر وہ ان کی میٹنگ جو ایم ای نیز ہوتے تھے ان کی میٹنگ وہ رینج کیا کرتے ہوتے تھے اور جس طرح ایم ای نیز ان کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے بلتی صاحب اکولا جنرل سیب کرے پہت ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی میٹنگ رینج کیا کرتے تھے میان واشری کے ساتھ ایون کے بہت قریبی ہمارے دو سیم ایم ای نیز جو ہیں وہ دو تین سال تک تو ان سے سلام دعا نہیں لی میان صاحب نے تو یہ ووٹ کی عزت تھی ان کی نظر میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے